السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز لیب یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے موہتا پیلس میوزیم ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چہرے کراچی میں کلفٹن کا علاقہ عمرہ کا مسکن کہلاتا ہے نہ صرف آج بلکہ تقسیم ہند سے پہلے بھی یہاں شہر کے امیر ترین افراد آباد ہے اس علاقے میں آج بھی ایک محل نمہ عمارت اطراف میں بسنے اور وہاں سے گزرنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے جس کا نام مختا پیلس ہے جبکہ ستر کی دہائی تک اسے قصر فاطمہ کے نام سے جانا جاتا تھا ہندیو عربی طرز تعمیر کا یہ شاہکار نامور تاجر اور مہیر شخصیت شیف رتن چندرہ رتن محتا نے 1927 میں تعمیر کروایا تھا جھوٹ پور سے مگوائے گئے زرد انابی اور گزری پتھر کا اتنا حسین انتزاج پیدا کیا گیا کہ اس کی تعمیر کو آج تقریباً ایک صدی ہونے کو ہے لیکن اس کی شان و شوقت میں ذرا سی بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی ہے تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے حصے میں آنے والا محتا پیلس بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناہ کو رہائش کے لیے دے دیا گیا تھا اسی وجہ سے یہ قصر فاطمہ بھی کہلایا محترمہ فاطمہ جناہ اپنے انتقال تک یہیں مقیم رہی ان کی رہلت کے بعد یہ امارت محترمہ شیری جناہ کی تحویل میں آئی جو اسے کالج کا درجہ دینا چاہتی تھی مگر ان کے انتقال کے بعد اس امارت کو حکومت سندھ نے اپنی تحویل میں لے لیا محبت کی نشانی کی تعمیر شف رتن نے محتا پیلس کیوں بنوایا یہ بھی ایک دلچسپ اور محبت بری کہانی ہے بلکل اسی طرح کی کہانی جس طرح شاہ جہان نے اپنی محبوب ملکہ ممتاز کی یاد میں تاج محل تعمیر کروایا تھا شاہ جہان نے تو ممتاز کے مرنے کے بعد تاج محل تعمیر کروایا تھا لیکن محتا نے یہ امارت اپنی بیوی کو مرنے سے بچانے کے لیے بنوائی تھی ہندوستان کے معروف نقشہ ساز آگا احمد حسین نے جائپور سے آ کر اس امارت کا ڈیزائن تیار کیا تھا انہوں نے جائپور فن تعمیر کے زیر اثر انگلو مغل انداز میں پیلے گزری اور گلابی جود پوری پتروں کے امتزاج سے یہ محل تعمیر کیا اسے تعمیر کرنے کا مقصد کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ شیورتن محتا کی بیوی ایک مخلق بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی ڈاکٹروں نے علاج تجویز کیا کہ اگر مریضہ کو مسلسل سمندر کی تازہ ہوا میں رکھا جائے تو وہ بلکل صحت یاب ہو سکتی ہیں چنانچہ شیورتن محتا نے یہ شاندار محل نماغ بنگلہ کلفٹن میں تعمیر کروایا گزشتہ صدی میں تعمیر کی جانے والی یہ خوبصورت اور دلکش امارت اٹھارہ ہزار پانچ سو سکوائر فٹ رکبہ پر محیط ہے قلعہ بلتت کی تعمیر میں لکڑی کا بہترین کام کیا گیا ہے جو کہ ماہر کاریگروں کی سنائی کا بہترین نمونہ ہے قلعہ میں لکڑی کی بڑی بڑی کھڑکیاں دریچے برامتوں کے ستون اور گیلرییاں بنائی گئی ہیں جن پر ابرے ہوئے لکڑی کے نقشوں نگار حکمرانوں کے ذوق اور ماماروں کے فن کا مو بولتا ثبوت ہیں کئی جنگوں کے بعد بھی اپنا وجود پر قرار رکھنے والے قلعہ بلتت میں ہنزہ کے میروں نے پاسٹھ دروازے بنوائے قلعے کے اندر داہل ہوتے ہی گویا معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ صدی پرانے دور میں پہنچ گئے ہیں قلعے میں تریپن کمرے ہیں ایک کمرے سے وادی ہنزہ کے دلکش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ سامنے ہی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک راکہ پوشی نظر آتی ہے جب چودوی کی رات راکہ پوشی کی برف پوش چوٹیاں اور پہاڑی وادیاں چمکتی ہیں تو ایک عجیب سہر رنگے سما بھند جاتا ہے اور یہ منظر ملکی و غیر ملکی سیاہوں کے لیے قابل دید ہوتا ہے ایک اور کمرے میں دیوار پر مقامی طور پر تیار کردہ کلین لٹکا ہے قلعے میں پرانے زمانے کی ایک بندوق بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اٹھارویں صدی میں ایک روسی جاسوس نے اس وقت کے حکمران کو بطور تحفہ دی تھی ہنزہ کے میر اور رانی کے شاہی لباس اور قدیم زمانے کے موسیقی کے علات آج بھی قلعے میں محفوظ ہیں موسیقی کے یہ علات احال کارامت ہیں جن کا استعمال ہنزہ میں شادی یا کسی خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے قلعے کے باورچی ہانے میں پرانے وقتوں کے لوہے کے برطن رکھے ہوئے ہیں یہاں ایک تیہانے میں چھیل بھی بنی ہوئی ہے جبکہ چھت پر پرانے زمانے کی ایک توپ موجود ہے قلعے میں حکمرانوں کے دربار لگانے کی جگہ اب تک بیسی ہی ہے مگر وہاں سیاہوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی چین نے شارعہ کراکرم کو وادی ہنزہ سے گزارنے کے لیے ہنزہ کے حکمران سے ایک مہدہ کیا تھا قلعے میں اس کی تعمیر کے حوالے سے تاریخی دستاویز بھی موجود ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی